مطاعدہ قوام موومنٹ کے قائد الطاپ حسین مختلف مقاتب سکر کے علماء سے اس وقت تیلیفونیں قطاب کر رہے ہیں براہ راست ملاحظہ فرمائیے ان کی حضیبات اس خلال کو پاس برشتے ہیں آپ کے طریقے ہمیں ازمنا چاہئے ایمان کیسی ہے ایمان کیسی ہے ایمان کیسی ہے سکتا ہے ایمان کیسی ہے مجھے یو ایمان کیسی ہے ایمان جلد قرآن اصول 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 تو تو لاب مجھے 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 جو خرم مجھے جن مجھے 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 جو مجھے ڈیل مجھے مجھے اور ہاتھ ڈاکڑے اور ہی بھی مجھے تک موسیقا اور آئی اور ہی بھی موسیقی اور ہی بھی موسیقی اور ہی بھی موسیقی اور ہی بھی موسیقی اسلامی تاجیبوں میں آتا ہے لازے کے ہاتھ میں نہیں ہوک سکتے پاک کے مدیے میں ہوک سکتے تو زبان سے تو زبان سے اسے منا جروہ اور اگر زبان سے بھی منا نہیں کر سکتے تو دل میں خیال کر سکتے یہ غلط کر رہا ہے امر غلط ہے اس کا اس کا اس کا لامنے والے کا غلط سکتے ہیں اگر زبان سے بہت دے وغیرہ وغیرہ ایک اگر زبان سے اگر زبان سے اگر زبان سے آپ نے سمجھتے ہو کہ ہم اپرام نہیں کرتے ہیں تو ہم نے یہ بکنی کامل کو ہوں گے لیکن پاکستان میں کوئی بھائی گانڈال پڑک سال میں کوئی زیادہ بہتا نہیں ہوا تو ہر سال تو ہر راہ پر رہو نہیں ہوں تو ہر سال میں کوئی زیادہ بھائی گانڈال کوئی زیادہ بھائی گانڈال جانے اللہ رسول اور بران وزید کی شام میں کچھ بیان کرے کوئی بارٹی نہیں بناتی بناتی ہے بناتی ہے ڈیو بھائیز آپ کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا سالیں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ محرم پہ پہلے اور ربیل اہل کے خانے کے احیاج صرف آپ کے اس سے نیاکتا ہے ڈیو بھائیز آپ کے علاوہ کوئی اور پارٹی ایسا اجدام نہیں کرتی چاہے باہر ابود اول ہو چاہے محرم الحرام ہو تو کتنے محضب اور کتنے عظیم اور شان طریقے سے آپ اس کا اعتماد کرتے ہیں یہ آپ ہی کا حصہ ہے اور ہم سب آپ کو باہر بات پیش کرتے ہیں ایک یہ لوگوں کے علاوہ اور اس میں جید انہوں کے علاوہ کوئی کرتے ہیں مشاہل کوئی زادم وہ شریف پر وہ آتا ہے آت میں 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 ایک میں آئیے سارے علماء کرام الحمدللہ آپ کو سننے کے لئے آئے ہیں اور آپ کلمت الحق بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کی عزت میں مزید رفع فرمائے تمام علماء کرام ہر مقاتب فکر کے شد کی توجہ آپ کی جانب ہے آپ نے ایام آزامیں بھی بہتین تیغان دیا اور شکار ختمی مرتبت کی آمد پر بھی جواب تیغان دو رہے ہیں انشاءاللہ رحمتنا للعالمین ان کا مقدش مہینہ خدا آپ کو سلام تیوتا ورائے فرقان حضر عبدی آپ کے لئے دیا گوہ ہے پر رحیل اللہ کا اس لذی کی آمد آمد کا مجھت کا مہینہ ہے ومہار سلیلہ رحمت اللہ علیہ آج آج خونس کی صحت رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ مغرب کی آزان ہو رہی ہے دے دیں مغرب کی آزان ہو رہی ہے دو منٹ کا وقفہ دے دیں آج 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 جی بھائی یہ ظالمان نئی ظالمان ہیں اور یہ اسلام اور مل دشمن قوتوں کے علاقار ہیں اور یہ نہ صرف پاکستانیوں کے بلکہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں اور آپ نے اور آپ نے اس سرے میں جو آواز اٹھائیے کلمہ حق بلند کیا ہے اس میں ہم آپ کی برپورے بات کرنے ہیں امیر رسول اللہ حروفی من اداری طرح قلط الفاشتان ماشاء اللہ 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 آج امیر رسول اللہ ذا ذکر اقیام ذکر رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ آج 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 کہ آپ جہاں بھی بات کریں گے اور اپنے بہت تقریبین وہ آر بنا فقیر ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اطابعی الحمدللہ آپ کی تقریب سے حسلہ جائبی ہو رہی ہے اور واقعی یہ طالبان جو ہیں یہ علمان ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ نے جرد مندی کے ساتھ سورہ منافقین کی تلاوت کر کے ان کے چہرے سے نقابوں کو اٹھایا ہے اس میں عبدالعزیز بھی حضل اللہ المسجد کا خطیب بھی ہے ہم ان سے بریت کا اعلان کرتے ہیں اس لیے کہ نہ یہ نبی والے ہیں نہ یہ قرآن والے ہیں نہ یہ اللہ والے ہیں اس لیے کہ جو نبی کے پرچم کے سائے میں ہوتا ہے وہ اسلام میں آکا سلامتی کا پیغام دیتا ہے محبت کا پیغام دیتا ہے یہ کل بھی ظالم تھے اور یہ آج بھی ظالم ہے پر پور ہم آپ کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ محبت کا گردستہ سجایا ہوا ہے اللہ رب العزت تمام مسالک کے رہنموں کو علماء کرام کو اتحاد محبت اغوت کا جو درس آپ نے دیا ہے ہم سب کو خدا اس پر چلنے اور گامزن گہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے پھر ہم تائید کر رہے ہیں کہ تمام طالبان ظالم ہیں اور یہ یہودیوں کے ایجنڈ ہیں اسلام کے خلاف یہ سادشے کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی سادشے کل بھی ناکام ہوئی تھی اور ان کی سادشے آج بھی ناکام رہیں گی نبی کا پرچم کل بھی بلند تھا نبی کا پرچم آج بھی بلند رہے گا اور ماہ ربع اول میں آپ کے اس پرگرام کو ہمیں تحاد اور محبت کے ساتھ پورے پاکستان میں پہنچائیں گے کہ طالبان کل بھی ظالم تھے طالبان آج بھی ظالم ہیں آپ کا ادنا سا یہ بس پیغام دینے والا فرقان حضر آپ بھی آپ کو سلام عقیدت اور آپ کو جرت کے ساتھ سلام بھی عز کرتا ہے کہ جس طریقے سے آپ جرت مندانہ اور یہ کلمت الحق بیان کر رہے ہیں خدا آپ کی آپ کے عراقین کی متضاقوں میں ممنٹ کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے جناح الفاؤسن بھائی پیوری شیاسی قیادت کی شفنے باہد آپ کی آواز ہے جو بہت واجئے طریقے سے ان کے خلاف بلند ہوتی ہے ان کا نام بھی لیتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سن انیس سو اشی کی دہائی میں ہمارے عقابرین نے یہ بات واضح کر دی تھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ تم یہ جو جتھے مسلح جتھے بنا کر جہاد پرائیوٹ جہاد کرا رہے یا آئندہ فساد بنے گا اور وہ بات اب ثابت ہو رہی بلکل واضح طریقے سے کہ وہ فسادی لوگ جمع ہو گئے ہیں اب اسی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ کے لیے سہانے روح بنے گئے ہیں اور بلکل اس ماملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی اس موقف کی ایک سے ایک فیصد حمایت کرتے ہیں کہ ان کا مکمل طریقے سے پاکستان سے خاتنوں ہونا چاہیے اور کسی بھی گروہ کو کسی طور پر بھی ریاست میں مسلح ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے سوائے سیکورٹی فورسز کے جو ریاست کے تابع ہوتی ہیں سید راست علی قادری پاکستان سمی طریق سے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے جو طریق میں ایک بات علف کروں گا آپ سے کہ وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب آپ نے نشاندہی کی تھی کہ طالبان کراچی میں آ چکے ہیں اور دوسرے لوگوں نے آپ کا مزاق ہوا تھا ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے میں کسی کے نامینا نہیں چاہتا یہ جب سب سے پہلے کراچی میں ان کے ہونے کی نشاندہی آپ نے کی تھی اور ہم آپ کی اس بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں اور جو ہے آپ نے کہا تو ویسے ہی ہوا یقینن اس آواز کو جو آپ نے اس وقت علماء اور مشاہق کے درمیان نکالی ہے یہ دنیا عالم میں آواز پہنچے گی کونچے کونچے میں آواز پہنچے گی امزائی والے اگامات کرتے رہے تو ایک دن طالبان کو یہاں سے جانا پڑے گا اور یہ ملک امن و سلامتی کا گیوارہ بنے گا محمد شاہدین اشرفی نیام مصطفیٰ پارٹی حادم تیب سب سے پہلے علماء اور مصطفیٰ میں آپ کو بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس قضا خوبصورت گلدستہ یہاں سے جایا ہے تمام مصالق کے علماء اکرام یہاں موجود ہیں یہ آپ اور اینکیون کے تمام ذمہ داران کمیدارک بات اس کے ساتھ الٹا بھئی آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ طالبان نہیں ظالمان ہیں یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور میں آج سے نہیں آپ کو ایک عرصہ دراز سے جانتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ حق کی بات کی آپ نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آوات بلند کی ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لال مسجد کو فوری خالی کرائے جائے اور ملہ حضیز کو عبرتنات سوا دی جائے مطلوب آوان چیئرمن آل پاکستان سنی تحریک میری گزارش یہ ہے کہ قائد تحریک کو گفتگو کر لیں گے ہم پوری طرح سے ان کے محفظ ضمیر کو سمجھ لیں جو کچھ وہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اگر اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں تو زیادہ مناسب ہوگا یہ بڑی انہائیت میں چند ہزار شاید کے بعد آپ تمام حضرات کو اظہار کی پوری پوری وہ معمض ہوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں بہت کوئی آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن سب گناہ رشاد رہ رہیں گے وہ مجھے اگر آپ کی اجازہ دو تو میں پیش کروں بسم اللہ اگر آپ اجازہ دے دیں تو میں اجازہ دوالتا بھئی لیکن میں تازہ تازہ مثالیں کرتا ہوں اور پہلے آپ سے بخشل جاتا ہوں آپ برا لے مانیے پلیز مجھے ماف کر دیجئے پلیز اگر آپ برا مانے برا حردان کی قصر کسی کی دلازاری کرنا مقصد نہیں ہے یہاں مقلب مقابلے سے جو بیٹھے ہیں اہلِ تشیہ بھی بیٹھے ہیں سنی بھی بیٹھے ہیں دو بندو بھی بیٹھے ہیں اہلِ حدیث بھی بیٹھے ہیں صحیح ہے نا اہلِ ہمارے ہاں ایک تو کوئی بھی آلم یا مکتب نالفک ہے کہ ہمارے ہاں کلاوہ دے کلاوہ دے پانوی ہوتی ہے جو کنوام ہوتا ہے اس میں دل پادرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشان میں ناپی پڑھی جاتی ہے لیکن یہ جو بات ہے میری عوام آ رہی ہے یہ آ رہی ہے اس دن میں ان کی خلاف بات نہیں کر رہا پرس و پرس یہ ابھی ایک وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہو گا انہوں نے اس مقبات چلے ہوتے ہیں سلام پرنا شروع کر رہے میں یہاں مختلف مقابلے میں دے گئے لوگ بیٹھے ہیں مجھے جو کوش میں نے خود علیہ السلام مدروں پڑھتا رہا ہوں جب تک آپ تو شریف لا رہے تھے نماز پر پڑھے پڑھنا حالا ہو اور سبی لوگوں شریف پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں لیکن اپنے اتنا طریقہ ہے تو ایسی چیز اگر پارٹی کا ایک فورا میں اس سے اجازت لے کے ذرے تو بڑے نوازش ہوں گی اس سے میں نہیں جاتا ہے یہاں میرے ہاں یہ جو میں کوئی دستہ سجاتا ہو اس میں قسم خدا کی وہ نوم بھی آ جاتے ہیں جو مدلہ اینکل ان کو اچھا نہیں سوچتے لیکن اللہ اور رسول کی باتیں باتوں کی خوابیں وہ بھی آ جاتے ہیں لیکن میں یہ ہوں گا اس کا ذرا خیال لکھیں ایک تو یہ گزارش کرنے دی دوسرے یہ ہے کہ میں بلگل دو تین سوائل کروں گا عوض باللہ ان میں نے شہیدوان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی غیردانیت پر آج کے اس موجودہ جو پنڈال میں بیٹھے علماء ہیں علماء اکرام ضرور شراب مسلمانوں سے کہ اللہ کی غیردانیت پر آپ کو یہ حمید ہے حلو یہ بے شکل ہے یہ نہیں بے شکل ہے اللہ خلیم اچھا ہی ہے یہ نا اب آپ کہیں گے ہم بھی یہ جواب دیں گے دیکھیں اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ایک کام کی بات دیکھیں میں کیا نکال پہوں اس میں سے اللہ کے نبی نبیوں کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آخری پہوں پہنچ ہے بے شک اس پہ ایمان ہے سب کو جوی بے شک بے شک آپ کا ایمان ہے نا جی بلکل بے شک ٹھیک ہے موسیقی کہیں کہ اقرار کر دیں چلے جی سبجی بیش ایک شد کا ایمان ہے الحمدللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم ادرہ سے کہنا ہی ہے نا جی ہمارا اللہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد المجتبہ احمد المجتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائید کے ذریعے دے جیت کتاری ہمارا قرآن رہے جائے یقین ہے یہ بالکل یقین ہے الحمدللہ میں اب اس جہز میں جانا نہیں چاہتا لیکن میں اچھا نکام کی بات بتانا چاہتا ہوں حضر آسی اپنے ذہن کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جانتے ہیں اور صحابہ اعظم میں اگرام میں اگرام دیا جاتا تھا کہ مٹکوں میں کپڑے ٹال گیا جان دیا جاتا تھا اگرامانہ وہ یہ تھا اگرامانہ وہ تھا جب چھپ چھپ کے نماز پڑھا گاتا تھا اگرامانہ وہ تھا جب کہ باہر ایک کی ڈیٹی لگتی تھی اور دیشم در نماغ خواب دارا جزا مانا بایا کہ دیشم رو دیشم شکریم درجہ پا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے تناسب سے حالات کے مزاج سے انسان دیکھیں حضور حضور وہ قیامت حضور رہیں گے اس کے بعد حضور رہیں گے ہم اگر ان کے نقص قدم پہ چلیں تو یہ ہماری سعادت ہوگی اللہ توفیق دے ہم نے کوئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ خدا یعنی زمین پہ نبی ہوتنے کی کوشش تجھے ہم میں سے خوئے یہ خوش تعلیمہ کرے کہ ہم بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی سابت کرنے لگے بہر کہے دیں تو جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مٹکوں میں آزان جیت جاتی تھی تو اور ساری تفصیل ہے کبھی آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑی ہے کبھی آپ نے رفا جائن کر کے نماز پڑی ہے کبھی آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑی ہے کبھی آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑی ہے کبھی آپ کے ناپ کے نیچے ہاں بان کے نماز پڑی ہے میں اس بیدی جانا نہیں چاہتا میرا مقصد یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کبریہ نے جو جو نماز کا انداز اپنے احالات کے تناظر سے اس کا مقصد تو ایک ہی دھنا کے عبادتِ الٰہیہ کیا مقصد تھا کیا اگر ہاتھ چھوڑ کے پڑی یا رب ودین کر کے پڑی تو نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نبی کا یہ مقصد ہو جائے کہ وہ اب کسی اور خدا کی امانت کر رہے جی نہیں میری ماتوں سے بہت سے لوگوں کو اقبلات ہوگا لیکن مقصد ایک ہی دھا ہے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنا جو رکوع اور سلود ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے لئے تھے ہے تا قیامت اسی کے لئے نہیں ہے تاہو یہ امامین اور محدثین دور دور دراز سے بھی آیا کرتے تھے جو دور دور علاقوں میں چلے گئے تو انہوں نے وہی طریقہ بتایا جہاں دیکھا تھا اب کہیں اگر وہی طریقہ چل رہا ہے اور وہ اسی کو صحیح بانتے ہیں تو کبس کم آپ ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہاتھ بان کے پڑھے ہیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھے وہ کوئی کیتا اب میں محدث چاہتا ہوں انہوں کے ساتھ میں کسی کی مخالبت نہیں چلتا نہ وہ بائبل پڑھتے ہیں نہ وہ گیتہ پڑھتے ہیں نہ مغبارت پڑھتے ہیں وہ اللہ کا ذکر پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیات جرینہ پڑھتے ہیں اس کے اندار یہ معاملہ اللہ کے چھوڑ دیجا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مالک يوم الدین مالک يوم الدین مالک يوم الدین تو کون ہوا مالک یوم الدین کا اللہ اللہ کون والی ہوا اللہ اللہ زمین کے ہمیں خدا تنعوذی بللہ نہیں بننا چاہیے نا بھئی اب بتائیے ہمیں یہ خطبہ دونے دینا چاہیے نا فلا قافر ہے فلا قافر ہے فلا قافر ہے فلا قافر ہے یا فلا قافر ہے فلا اسے حملہ گل دو اس کے مسجد پہراؤ کرو اس کی مسجد تو تو یہ گل دو بھائی بے سرہیے دیکھیں میں ہی کریں بلت اسلامیات پہلے ہی تمائزہ شغارت پارا پارا ہو چکی ہے اب اس کن میں گنہوار آدمی اور سو سے ہمیں جیسے کوشش کرتا رہوں گے علماء کرام جب میں تھا تمدی جب نہیں ہو تمدی میری کوشش یہی رہی ہے کہ سارے گل دستوں کو دیکھ جویل عباد دو مقصد صفقہ اللہ رسول اور قرآن کی تغلیب و ترمیج کرتا ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پہلانا ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وفشل لگیا تعالیمات آگے پرچانی اور وہ سرگنڈہ کریں آپ لوگ اب بیتابل کے علموں کو بھی سمجھائیں ہم یہ کر رہے ہیں ہمارا خدا جانے اور روزِ بہشتر بہشتر والے دن قیامت والے دن اللہ اور ہمارا حساب کے بعد اس کے پاس ہوگا وہ کس کو بات کرتا ہے کس کو فیل کرتا ہے یہ اللہ کا حق ہے اس کو ہی حق رہے دیں نہ بھی رہے دیں گے اللہ کا حق کو آپ اس سے چھن نہیں سکتے سپر پاور نہ روز ہے نہ امریکہ ہے نہ چائنہ ہے کوئی بھی نہیں ہے سپر پاور اگر کوئی ہے تو وہ سوپ اور سوپ اللہ تمہارک و تعالیٰ کی حافظ کری بہشتر میرے باتوں سے آپ کو اختلاف یتیم ان ہو سکتا ہے ایک تو میں نے آپ سوا کھڑارا آپ کھل کے طالبات بولیں لالوں کو ظالم بولیں آپ لنے نہیں جا سکتے کرنا جائیں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنا ہوں وہ تو سہید تھے ملال اپنا سمانی میں دیا تھا انہوں نے پونے سرکار سرکار رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ اے حبودکار خرمی جائے سکتے کرنا آؤ انہوں نے اللہ اللہ کا رسول رکھا ہے رکھا ہے رکھا ہے یہ اتنا دے گا اتنا ڑ وہ میں رکھو میرے مزوروں ہم لوگ تو ان صحابہ اکرام رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہی نہیں ہے اور پھر یہاں سے اب سلسلہ آگے چلتا ہے اس کو لوگ موروسی میں لاتے ہیں کہ آپ موروسیت پھیلا رہے ہیں میں موروسیت نہیں پھیلا رہا وہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا جو پہلا سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ کیا تھا وہ حضرت 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکرا تھا کہ آج یہ ہوا ہے بارے حیرات اللہ تعالیٰ کب کفا رہے تھے بخار آ گیا تھا خدا جہاں نے کمبر لانا اور کمبر لان لگا کہ آپ اللہ کے نمی ہیں میں نواہی دیتی ہوں اور بچوں میں بات یہ نہیں ہو رہی کہ کون بچہ تھا بچوں میں آگر کوئی ذرزلہ لے ایمان لائے تو حضرت علیق کرم اللہ آلا عوانے ہو ایمان لے کر آیا اچھا غلط ہے تو بتا دے کہ آپ حق ہے یہاں سننے اور اہلِ دشیر سر بیٹھے کس کر دی ہے نا تعلیم میٹھنگ ہو جاؤ کسی کو اختلاف نہیں ہے اس پر اختلاف نہیں ہے بھئی صحیح فرما رہے ہیں